موسیقی یہ دوڑ ہے کچھے اور خرگوش کی اور اس میں آپ نے نظر رکھنی ہے دونوں پر اس دوڑ سے مطلق جڑی ہے مشہور قابط سلو اینڈ سٹیڈی وینز دا ریس کچھے اور خرگوش پر نظر رکھیں اور کانوں کو میری طرح متوجہ رکھیں اگرچہ کچھے اور خرگوش کی یہ دوڑ بہت پرانی ہے مگر آج بھی اس میں ہمارے لئے بہت سے اسباق موجود ہیں پہلا سبق ہے اجزو انکساری کا یاد رکھیں گرور کا سارہ میشہ نہیں چاہتا ہے اللہ تعالی نے اگر آپ کو کوئی خوبی اطاع کی ہے تو اس پر کبھی بھی گرور نہ کریں بلکہ اجزو انکساری سے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہیں ابلیس نے بھی تکبر سے کہا تھا کہ یہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں جس پر اللہ تعالی نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا خرگوش نے بھی اپنی تیز رفتاری پر گرور اور تکبر کیا تھا تو اس کا گرور خاک میں مل گیا دوسرا سبق ہے مستقل مزاجی کا اپنے کام میں میشہ مستقل مزاجی رکھیں یاد رکھیں مستقل مزاجی ہی آپ کو منزل پر پنچا سکتی ہے جس طرح کچھے کی رفتار سلو تھی لیکن وہ مستقل مزاجی سے اپنی منزل پر پہنچ گیا اس کہانی کا تیسرا سبق ہے اپنی منزل اور اپنے نظریے پر فوکس رہنا لوگ آپ کے راستے میں آئیں گے وہ آپ پر آوازیں کسیں گے آپ کے سامنے رکافتیں کھڑی کریں گے لیکن آپ نے ان پر دیان نہیں دینا بلکہ اپنا فوکس اپنی منزل کی طرف رکھنا ہے اس سے کم جب بھی آپ کے قدم چومیں گی آپ کچھے کو دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح اردگر کی آوازوں سے بے نیاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی کنسنٹریشن ارتقاض منزل کی طرف دیان قابل دید ہے ڈیئرز یاد رکھیں یہ زندگی بھی جہ دے مسلسل کا نام ہے آپ نے کرگوشک طرح ایک دو جمپ لگا کر رکھ نہیں جانا اگرچہ آپ سو سفتار بھی ہیں لیکن مسکل مزاجی محنت اور جیت کا جذبہ آپ کو زندگی کی دوڑ میں ضرور کم جاب کرے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے سفر میں منزل مقصود تک مچائے آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ